دوستو نمشکار میں ہوں مکیش مہنگپتہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایم ایس ایمی لون آسان ہے اور وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ اپنا سبل کا رینک ٹھیک رکھیں گے اپنی کمپنی کا اپنے بزنس کا تو پھر بینک آپ کو لون دینے میں بلکل بھی نہیں ہچکچائیں گے دوستو مجھ سے میرے ایک میمبر ابھی آئے مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ سر ہم نے ایک بارہ کروڑ روپے کا لون اپلائی کیا تھا بینک میں ہماری سب چیزیں بلکل ٹھیک تھی لیکن پتہ نہیں لاسٹ میں کیا ہوا ہمارا وہ لون بینک نے ریجیکٹ کر دیا جب ہم نے جاننے کی کوشش کی دوستو کہ کیا کارن تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ان کا لون ریجیکٹ کر دیا گیا تو آپ سرپرائز ہوں گے یہ جان کر کہ بینک نے کہا کہ بھئیہ آپ کا ایک کریڈٹ کارڈ کا 250 روپیز کا ڈیفولٹ ہے اس لیے ہم آپ کو لون نہیں دے سکتے دوستو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اپنی ایک پسلی ویڈیو میں کہ آپ کو اگر سبیل میں اپنا انڈیویزل اسکور امپروو کرنا ہے تو آپ کو کیا کیا پریکوشن لینی چاہیے اور کیسے بھیہیو کرنا چاہیے آج دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنی کمپنی کریڈٹ ریپورٹ جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا پرانی ویڈیو میں ایم ایس ایمی لون آسان ہے تو آپ کو اگر اس کمپنی کریڈٹ ریپورٹ کو ٹھیک رکھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ایمپروومنٹ آپ کا بنا رہے تاکہ بینک آپ کو آ کر کہیں کہ بھائی ہم آپ کو لون دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ بھی کہیں کہ ہاں ایم ایس ایمی لون آسان ہے تو دوستو آج اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے اس کو یاد کر لیجئے اور یہ جو میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں ان کو ایمپلیمنٹ کر لیجئے اگر آپ واسطہ میں کوئی لون بینک سے لینا چاہتے ہیں کیونکہ دوستو یہ جو کمپنی کریڈٹ ریپورٹ ہے یہ ان بزنسز کے لیے ہے جہاں پر لون کی ریکوائرمنٹ دس لاکھ سے پچاس کروڑ روپے تک کے بیچ میں ہے تو دوستو ٹپ نمبر ایک پہلی بہت امپورٹن ٹپ آپ کی اس رینک کو مینٹین اور امپروو کرنے کے لیے یہ دوستو پہلی ٹپ ہے کہ آپ کو اپنے بزنس کا جو بھی لون ہے وہ بلکل سمیہ سے پے کرنا ہے ریپے کرنا ہے بینکو کو یا نبی ایف سی کو یا کریڈٹ کارڈ کمپنی کو یا آپ نے کوئی پرسنل لون لیا ہے کوئی ڈیریکٹر پارٹنرز ہیں یا پروپریٹر ہیں بزنس میں تو آپ کے پرسنل لون میں بھی کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے اور دوستو جب میں ڈیفالٹ کی بات کرتا ہوں تو کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا تو کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوتا بائی زب وہ تو بس پانس سات دس دن تو چلتا ہے یا ایک مہینہ چلتا ہے ہمارا ایک آنٹ تو اسٹینڈرڈ ہے دوستو ڈیفالٹ کی ڈیفنیشن ون روپی ون ڈے یعنی آپ نے ایک روپے کا ایک دن بھی ڈیفالٹ کر دیا تو آپ ڈیفالٹر مانے جائیں گے اور یہ جو سبل ہے یہ آپ کی جو کمپنی کریڈٹ ریپورٹ ہے اس میں آپ کی رینگ کو کم کر دے گی تو دوستو پہلی ٹیپ یہ ہے کہ آپ جہاں جس روپ میں بھی بزنس کر رہے ہیں اور آپ نے جہاں سے بھی کوئی لون لے رکھا ہے چاہے وہ بزنس لون ہو پرسنل لون ہو کریڈٹ کارڈ کا لون ہو یا کوئی بھی اور لون ہو اس میں آپ کو ریپیمنٹ میں ایک روپے کا ایک دن کا ڈیفالٹ بھی نہیں کرنا ہے تو آپ کو اپنا کیش فلو منیجمنٹ ایسے کرنا ہے کہ جس دن ایماؤنٹ ڈیو ہے آپ چاہیں تو ایک دن اس سے پہلے پے کر دیں یا اس ڈیو ڈیٹ پہ کر دیں لیکن وہ کسی بھی کارن سے ایک دن بھی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے دوستو آپ کی کمپنی کریڈٹ ریپورٹ کی رینگ کو مینٹین کرنے اور ایمپروو کرنے کا دوسرا ٹپ وہ یہ ہے دوستو کہ آپ اپنے آپ کو اوور لیوریج نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لون جتنی آپ کے بزنس کو جرورت ہے اور جو آپ کا مارجن منی لگا ہے آپ کی کیپٹل کے روپ میں ان کے حساب سے جادہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ جب بھی لون اپلائی کریں اس کو دھیان سے دیکھیں کہ مجھے کتنے پیسے کی ریکوائرمنٹ ہے اس پیسے میں سے میں اپنے پرموٹرس کے روپ میں جو مارجن ہے وہ کتنا لارہا ہوں اور بزنس لون کے لیے ہم بینکوں کے پاس کتنے لون کے لیے جا رہے ہیں تو دوستو ٹپ نمبر دو کہ آپ اپنے بزنس لون کو اوور لیوریج نہیں کرنا ہے دوستو ایک بات اور میں نے دیکھی جو ٹپ نمبر تین کے روپ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی بزنس فرینڈ ہوتے ہیں کوئی فیملی فرینڈ ہوتے ہیں اور وہ لون لیتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ بھائیہ بس آپ کو کچھ نہیں کرنا یہ ایک گارنٹی دے دو آپ ہمارے لون کی اور اگر ہم تھوڑی آنک آنی بھی کرتے ہیں تو وہ کبھی اس سے کبھی اس سے کہلوا کے یا کوئی اور شوشل یا فیملی پریشر ڈلوا کر ہم سے وہ گارنٹی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور شاید کبھی کبھی ہم لوگ بھی اس پریشر میں آ کے وہ جو دوسرے لوگ دوسری کمپنی جو لون لے رہے ہیں ان پر گارنٹی ڈاکومنٹ پر اپنے سگنیچر کر دیتے ہیں یہ جو ہمارا بزنس ہے کمپنی ہے کیونکہ بہت ساری بار ہم نے دیکھا ہے کہ کورپریٹ گارنٹی کی بات بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ تو بینک یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ کی کمپنی کا کمپنی کریڈٹ ریپورٹ بھی اچھی ہے آپ کی بیلنس شیٹ بھی اچھی مجبوط ہے اس ٹرینٹ ہے اس بیلنس شیٹ میں تو بینک یہ کہتا ہے کہ کسی دوسرے بزنس مین کو کہ اگر آپ لون لے رہے ہو تو چلو ان سے اگر آپ ان کو جانتے ہو اور آپ نے کہیں وہ ریفرنس دے دیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی کورپریٹ گارنٹی مجھے دلوا دو دوستو یہ کورپریٹ گارنٹی دیتے ہوئے آپ کو بہت ساوڑھانی رکھنی ہے میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ کسی کی گارنٹی دیتے ہوئے آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تو دوستو وہ ویڈیو بھی آپ یہاں پر آئی بٹن دبا کر دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگر اپنی کمپنی کریڈٹ ریپورٹ کو مینٹین کرنا ہے تاکہ بینک آپ کو جب آپ کو جرورت ہو تب آپ کو لون دے سکے تو پلیز آپ اپنی اس کمپنی کریڈٹ ریپورٹ کو ہر مہینے میں کہوں گا چیک کرتے رہیے دیکھتے رہیے کہ بھئی جس کے آپ نے گارنٹی دی تھی اس نے کوئی ڈیفالٹ یا ڈیلے تو نہیں کر دیا وہی ایک دن کا ایک روپے کا بھی کیونکہ جہاں آپ نے گارنٹی کسی کی دی اور وہ دوسری کمپنی نے یا دوسرے بزنسمن نے اگر ڈیفالٹ کر دیا اپنے بزنس میں تو پھر آپ کی بھی رینک ایک دم بلکل نیچے چلی جائے گی تو دوستو آپ کو اپنا ایکاؤنٹ تو مونیٹر کرنا ہی ہے جو آپ کا بزنس کا آپ کی کمپنی کا آپ کی فرم کا جو لون ایکاؤنٹ ہے اس کو تو آپ کو نرنتر دیکھتے رہنا ہے کہ اس میں ایک روپے کا ایک دن کا بھی ڈیفالٹ نہ ہو پر اگر آپ نے کبھی کسی کی گارنٹی دے دی دی دوستو تو آپ کو اس کا ایکاؤنٹ بھی نرنتر مونیٹر کرتے رہنا چاہیے تو دوستو یہ ہوئی ٹپ نمبر تین کہ پلیز آپ مونیٹر کریے اپنے لون ایکاؤنٹ کو بھی اور کہیں اگر آپ نے کوئی گارنٹی دے دی ہے کوئی کورپیٹ گارنٹی دے دی ہے یا کسی آپ کے کسی کمپنی والے ڈیریکٹر پارٹنر یا پروپریٹر نے کسی دوسری کمپنی کے لیے کوئی گارنٹی دے دی ہے یا اپنے ہی ایک پارٹنر نے کسی دوسرے پارٹنر کی یا ایک ڈیریکٹر نے کسی دوسرے ڈیریکٹر کی آپ نے کوئی گارنٹی اگر دے دی ہے دوستو تو یہ دھیان رکھئے کہ وہ جو گارنٹی ہے آپ کو اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ میرا ہی لون ہے اور اگر جس کی آپ نے گارنٹی دی ہے وہ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو یہ جو کمپنی کریڈٹ ریپورٹ میں جو رینک آئے گی آپ کی وہ اگدم گر جائے گی اور پھر آپ بینک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں نے ڈیفالٹ نہیں کیا یہ تو جس نے ڈیفالٹ کیا وہ کوئی اور ہے اور میں نے تو کیول اس کی گارنٹی دیتی تو جب بھی آپ کوئی گارنٹی دیں تو پلیز ان کے ایک آکاؤنٹ کو بھی مونیٹر کرتے رہیے اب دوستو میں بتاتا ہوں ایک ٹپ نمبر فور جی ہاں دوستو ٹپ نمبر فور یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کئی بار جو بزنس مین ہیں جو انٹرپنرس ہیں ایم ایس ایمیز ہیں وہ اپنے لون کا ون ٹائم سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں وہ اپنے لینڈرز کو بولتے ہیں چاہے وہ بہت چھوٹا سا ایماؤنٹ ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کا ایماؤنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میرے دھائی سو روپے چھوڑ دو پانچ سو روپے چھوڑ دو یا ایک بڑا بزنس مین بھی کئی بار کہتا ہے کہ میرا بزنس نہیں چل پا رہا میں اپنی پروپرٹی بیچ کے اپنا پیسہ واپس کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کچھ چھوڑ دے دو بیاج میں اور ساتھ میں پرنسپل میں بھی اور بینک بھی مجبوری میں یہ ون ٹائم سیٹلمنٹ کر لیتا ہے دوستو یہ ون ٹائم سیٹلمنٹ بھی آپ کے سبل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کی رینگ کو جہاں آپ کے سبل رینگ کو افیٹ کر سکتا ہے تو میرا آپ کو ٹپ نمبر فور یہی ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ مجبوری ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ ون ٹائم سیٹلمنٹ کیے بھی نہ میں اپنی جندگی کو اور اپنے بزنس کو آگے نہیں چلا سکتا آپ تب ہی اس ون ٹائم سیٹلمنٹ میں جس میں آپ بینک سے کہیں کہ بھئیہ میرا کچھ بیاج یا کچھ پرنسپل آپ چھوڑ دو اور باقی پیسہ میں کچھ سمیہ میں آپ کو دے دوں گا تو آپ جب تک یہ بہت جروری نہ ہو تب تک آپ اس ون ٹائم سیٹلمنٹ میں پلیز مج جائیے اور اس کا مطلب یہی ہے دوستو جب ہم نے بینک سے پیسہ لیا ہے اور جو ہم نے اگری کیا ہے کہ ہم اتنے بیاض صحیح آپ کو واپس لٹا دیں گے جب ہم وہ ریپیمنٹ اگری ٹرمز کے حساب سے نہیں کرتے تو آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا لینڈر کوئی دوسرا بینک کوئی دوسری نبی ایف سی کیسے ہمیں فنڈ کر سکتا ہے تو ٹپ نمبر فور دوستو یہی ہے کہ پلیز ٹرائی ٹو ایوائٹ یہ ون ٹائم سیٹلمنٹ جب تک بہت زیادہ ہے آپ کو لگے کہ جروری نہیں ہے اور آپ بہت دنوں تک بینکوں سے لون کے لیے آپ نہیں جائیں گے تو دوستو اگر آپ ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو یہ کمپنی کریڈٹ ریپورٹ اور جو اس میں رینک آپ کو ملے گی جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ آپ کے جو ڈیزائرڈ لیول ہے بینکوں کا اس سے جادہ رہے گی اور پھر ہم دوبارہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایم ایس ایمی لون آسان ہے تو دوستو ایسی ہی اور بہت ساری ایمپورٹنٹ انفارمیشن جاننے کے لیے پلیز دیکھتے رہیے یہ ایم ایس ایمی ہلپ لائن یوٹیوب چینل اور دیکھنے کے بعد اس کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا یہ بیل دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی میں کوئی دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں ترنت آپ کے پاس ایک نوٹیفکیشن آ جائے اور دوستو آپ کو اس کو لائک کرنا ہے اور ساتھ میں شیئر کر دینا ہے تاکہ ہم جیسے اور بہت جو ایم ایس ایمیز ہیں جو کئی بار گڑھ بڑھ کر جاتے ہیں انجانے میں کہ بھائی ہم نے کسی کی گارنٹی دے دی یا دو چار پانچ دن ڈیلے کر دیا وہ سمجھ لے کہ یہ کمپنی کریڈٹ ریپورٹ اور یہ جو سیبل رینک ہے کتنی ایمپورٹنٹ ہے ایم ایس ایمی لون آسان ہونے کے لیے آج کے لیے بس اتنا دھنیوات نمشکار